اور اب بات کرتے ہیں سواد کی جہاں پر موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی گرم چادروں کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے یہ چادریں کس طرح تیار ہوتی ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں شیرنزادہ کی یہ رپورٹ سردیوں کے آمد کے ساتھ ہی سواد کے مشہور گرم چادروں کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے مقامی لوگ ہو یا سیعہ سردی سے بچنے کیلئے گرم اونی چادروں کو بہت شوق سے پہناوے کا حصہ بناتے ہیں اسلامپور کا 33 سالہ ہنرمن حیات بھی ان دنوں صبح و شام چادریں بنانے میں مصروف ہے حیات کے مطابق حادثے بنی چادروں کو خوبصورتی پائیداری اور ملائمت کے وجہ سے مشینی چادر پر پوکیت دی جاتی ہے آج کل ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ہمارے ساتھ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس ڈیمانڈ کو پورا کر لیں ہم دن رات محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ڈیمانڈ پورا نہیں ہو سکتا گاؤں اسلامپور حادثے بنی چادروں کے حوالے سے دنیا بر میں مشہور ہے مردانہ، خودرنگ، دیسی، ارتالس جبکہ خواتین کے چادرے اور سکارپ کے بہت سے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں اس سنت سے چالیس ہزار سے زیاد لوگوں کی روزی روٹی جڑی ہے باہر سے ہم نے نہیں منگوائی بچوں نے خود تیار کیے ہم لے کر آئے ہیں لوگ بہت پسند کر رہے ہیں مقامی لوگوں کے مطابق پانچ سو سال سے یہاں کے لوگ اس روزگار سے وابستہ ہے اس تاریخی گاؤں میں چودہ ہزار کے قریب کڑیا لگائی گئی ہے جن میں یہاں سالانہ پچاس ہزار سے زیادہ چادرے تیار کی جاتی ہے لیکن ہنرمن یہ گلہ کرتے ہیں کہ ان کو پی چادر صرف پچاس روپے معائزہ ملتا ہے حکومت نے اس گاؤں کو سنتی گاؤں کا درجہ دینے کا اعلان کیا تھا لیکن تحال اس پر کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا ہے دستکاری اور ہاتھوں کے کڑی سے بنی ہوئی خوبصورت نرم اور گرم چادروں کی مانگ نہ صرف اندرونی بلکہ بیرونی مالک میں بھی بہت زیادہ ہے شیرین زیادہ ایکسپریس نیوز منگاورا سواد اب بکتو آئے بریک کا اور پلیس